بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام محمد خلیل ہے میں اردو کا رجد ہوں کل ہم نے میری آواز سنے پیجنبر 58 ہم نے ریڈنگ کی تھی اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے بک پر لکھے تھے سوالات کے جوابات 9-10 ہم نے حل کیے تھے اور سوال نمبر چاہ جملو کا استعمال اور لاس میں ہم نے خلاصہ ریڈنگ کیا تھا نوٹ سے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد بھی کیا ہوگا تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ چکی ہوگی آج ہمارے پاس سبق کا نام ہے کسان کی دنائی اور سفر نمبر ہمارے پاس ہے 45 یعنی 45 ہے اور مشکل الفاظ کے معنی میں نے بوٹ پر لکھے تھے اور اس کے ساتھ سوالات کے مختصر جوابات ہیں ایک دو اور تین پیجنبر ہے 48 تو عزیز طلبہ آج ہم پڑھیں گے لوگ کہانی لوگ کہانی پڑھنے کے مقصد کیا ہے لوگ کہانی سے نتیجہ آخرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ اس سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے تو ایسی کہانیاں جو مثال کے لیے لوگوں میں رواز پا جائیں انہیں لوگ کہانیاں کھا جاتا ہے ایسی کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے تو اس سبق یعنی کسان کی دنائی سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ اکل مندی سے ہر مسئلے کو حل کیا جا ستا ہے پھر وعدے کی پابندی کیونکہ مومن کی نشانی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وعدی کی پابندی کرتا ہے اور منافق نشانی کے میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور والدین کی خدمت جسے قرآن پاک میں برہاں مطبع ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اللہ کی راہ میں خرش کرنا یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے کہ اس کو خرش کرنے کا جذبہ بھی یہ سبق ابارتا ہے تو پیارے بچوں آپ بک کھولیں گے بک کا پیج امبر فورٹی فائی دیکھیں گے پینتاریس دیکھیں گے ریڈن کرتا ہوں تو آپ توجہ سے سننا اور پینسل کے ساتھ الفاظ معنی بک پر لکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرنا سب سے پہلے خاص الفاظ ریڈن کرتا ہوں ریایہ ملک میں رہنے والے لوگ ریایہ ملک میں رہنے والے لوگ زیرہ اکل مند سیرہ اکل مند ملک وقفہ یا دھیل بھی لکھ ستے ہیں ملک مراد وقفہ دھیل زبان دینا وعدہ کرنا وعدہ حرف بحرف ایک ایک لفظ حرف بحرف ایک ایک لفظ آگ بگولہ ہونا غصے میں آنا آگ بگولہ ہونا غصے میں آنا خاک سار زمین پر رہنے والا خاک سار زمین پر رہنے والا اش اش کرنا شاباش دینا پیادہ سپاہی غصبناک غصے سے بھری ہوئی خاص الفاظ دوبارہ دیدیں کرتا ہوں الفاظ معنی بتاتا ہوں آپ توجہ سے سننا ریایہ ملک میں رہنے والے لوگ ریایہ ملک میں رہنے والے لوگ جرک اکل مند محلت وقفہ دھیل زبان دینا وعدہ کرنا وعدہ حرف بحرف ایک ایک لفظ حرف بحرف ایک ایک لفظ غصے میں آنا آگ بگولہ ہونا غصے میں آنا آگ بگولہ ہونا غصے میں آنا خاک سار زمین پر رہنے والا خاک سار زمین پر رہنے والا اش اش کرنا شاباش دینا پیادہ سپاہی غزبناک غصے سے بھری ہوئی دیدیں کرتا ہوں توجہ سے سننا پرانے وقتوں کی بات ہے کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا رحم دل رحم کرنے والا رحم دل رحم کرنے والا وہ اپنی ریایہ کا بہت خیال رکھتا تھا ریایہ مراد ملک میں رہنے والے لوگ ملک میں رہنے والے لوگ اس کی ریایہ اس سے بہت خوش تھی بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے بہر نکلتا وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا ان سے باتیں کرتا ان اور ان کے حالات دریافت کرتا دریافت پوچھنا دریافت پوچھنا ایک دن بادشاہ کسی گھو کی طرف نکل گیا اسے ایک کسان نظر آیا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا بادشاہ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا بادشاہ سلامت کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بہت بہت خوش ہوا روبرو آمنے سامنے بہت بہت زیادہ بہت بہت زیادہ بادشاہ نے کسان سے پوچھا تم اس کیس سے کتنا کما لیتے ہو کسان نے عدب سے جواب دیا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت یوں سمجھ لیجیے روز کا ایک روپیہ کما لیتا ہوں بادشاہ نے پوچھا تم اس ایک روپے کا کیا کرتے ہو کسان نیاز کیا آلی جا زیادہ عزت والا اس روپے سے چار رانے تو کھا لیتا ہوں چار رانے کرز ادا کرتا ہوں کرز اتارتا ہوں کرز ادا کرنا چار رانے کرز دیتا ہوں اور باقی بچے چار رانے انہیں کوئے میں پھینک دیتا ہوں بات شاہر نے کہا میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ تو پیارے بچوں پیج مار 45 ہم نے ریڈنگ کیا ہے کچھ الفاظ معنی میں نے بورٹ پر لکھیا ہے وہ بھی ریڈنگ کا دیتا ہوں رحم دل رحم کرنے والا رحم دل رحم کرنے والا دریاف پوچھنا دریاف پوچھنا رو برو آمنے سامنے آلی جا زیادہ عزت والا محلت وقفہ جیر تو پیارے بچوں ہمارے پاس سوالات کے جوابات ہیں مختلف سوالات کے جوابات ہیں ایک دو اٹین پیج مار 48 ہے آپ کھولیں گے اور بک پر لکھیں گے تو سوال نمبر ایک ہے لوگ کہانی سے کیا مراد ہے لوگ کہانی سے کیا مراد ہے جواب جو لوگوں میں رواج پا جائے اور جس کا اخلاقی سبق ہو سوال نمبر دو ہے بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا جواب بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے کما لیتے ہو جواب دوبارہ روپیل کرتا ہوں توجہ سننا بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے کما لیتے ہو سوال نمبر تین ہے چار آنے کوئے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے جواب کسان چار آنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا کسان چار آنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا پیارے بچوں آج کا ہمارا علیہ السلام مکمل ہو چکا ہے کوئی بات سمجھنا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ورسائی بھی کر سکتے ہیں میں سے بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو